موسیقی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح واہی گروہ جی کی فتح چینل رہی سارے درشکہ نو دیکھ رہے سنگت نو ہر کسے نو اس پروگرام دے شامل ہون لی میں نو موقع دین لی بہت بہت تانواد سب نو پیار پری فتح بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لامبا جی میں نو بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کئی سال لامبا کٹھے پروگرام کر رہے ہیں پر اپوزیٹ بیٹھے ہیں پر اپوزیٹ بیٹھے ہیں ہاں جی ہاں جی لامبا جی میں آج دا یہ پروگرام جیڑا ہے شروع کرنے تے دو سبتوں پہلے سوال جیڑے ہیں تو انو کٹھے کرنے گا ایک تے میں پہلے ہی اپنے سمپاد کی دے وچ بھول پے ہیں پہ اے گروہ گوبنج سنگھ جی دی بانی دے وارے چاہ کے اے انہ دی ہے جاں نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جی پر میں اے سسندہ رب دے وچ تو آڈے کڑوں میں اے کما گا کہ آج دے پروگرام دے وچ بھول دا جیڑا تسی اگاز ہے جا آج دے پروگرام دے وچ شروع آتا ہے وہ صاحبے کمال صاحب شری گروہ گوبنج سنگھ صاحب جی دی سکشیت جیڑی ہے انہوں تسی کیس نظریے نال دیکھتی ہیں اور نال دی نال میں اے ضرور گھل کما گا کہ مطلب گروہ گوبنج سنگھ صاحب پاتشاہ دی ایس لکھت دیو اتے سچ مچ کوئی بواد ہے جا بواد ہے ہی نہیں دو سوال میں کٹھے کرتی ہیں سو ریاد صاحب تو اڈا بہت بہت تنواد ہے اور دلی تنواد ہے کہ کلگی تر پیتہ صاحب سری گروہ گوبنج سنگھ صاحب جی مہاراج تھی پاون کلم دے بارے آپ جی نے موقع دیتا ہے او گل کرام سب تو پہلی گل تاں پائی صاحب پائیکان سنگھ جی نبا نے بڑی سندر لکھی ہے کہ گروہ گوبنج سنگھ صاحب نے ناتا اپنی کدھے کرپان سکن دیتی تنائی کدھی کلم سکن دیتی صاحب سری گروہ گوبنج سنگھ جی مہاراج نو اسی تسی لفظ دیتا ہے لکب دیتا ہے گا جڑا صاحب کمال بلکل صاحب کمال لفظ جڑا ہے ادھے وچ ہی اتنا کچھ آ جانتا ہے جتنے لکب جتنے شبد گروہ صاحب دی شخصیت دینا جوڑے جاندے ہن کلگیاں والا باجہ والا چوجی پریتم امردہ داتا سربنس دانی نیلے دا شاہ سبار کل کی تیر چٹے بازا والا چٹے باز والا اس سارے دے سارے جڑے ہے گئے ہے ایک ہر ایک دے بچے ایک فلسفی ہے ہر ایک دے بچے ہے پر اتنے تھوڑے سمیدے ویچو انہ دی استد کرنی تا ادھے ہی ہے کہ پائی گرداز جی جو میں کہندے ہیں سپن چریتر چتر بانک بنے بچتر پاون پویتر مطر آج میرے آئے ہیں اے انہ دی شخصیت بارے کہندے ہیں جڑے ایک علیہ یارخہ جوگی رحمانی ہے جنہ نے سہبزادیاں دی شہادت دے بارے بڑا کچھ لکھیا ہے انہ نے گرگوون سن صاحب دی جنہوں شخصیت دی گل کردے ہیں کہندے کرتار کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو تعریف گووند کی وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہاں تابے رکم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا منجدار کو یا لہر کو دیکھے انہ دی شخصیت دے جے کر لئے اپنے پرکاش شملوی دے لفظان دے وچھ او جڑا صاحب کیسا ہے او پرکاش شملوی کہندے ہیں سرہند چو سنیہا ملیا کے لال ٹور گئے دومیں شہید ہو گئے نے نون نحال ٹور گئے سوبے نکند اندر دومیں نپیڑ دتے کومل سریر اٹھاں دے وچ پیڑ دتے سن کے گل ساری او مسکر آکے اٹھیا اس بادشان نورے دے کول آکے پچھیا تو روبروس ہیں اٹھے کوئی گل نہ لکائیں دے صاف صاف دسیں کوئی کہر تے نہ کمائیں کوئی ہنج تے نہ کیری کوئی آتے نہ کڑی میرے فتح نے اچھی کوئی سا تے نہ کڑی تیسی دے نہ لگی جت سٹ سی کراری تیری تیسی دے نہ لگی تیسی دے نہ لگی جت سٹ سی کراری میرے فتح نے اچھی کوئی چیختے نہ ماری ایک کہن داوی انداز وکھرا سی جو اوس نے بجایا او ساز وکھرا سی جدو ایسے جدو کل گیا تار پیتم دی گل کریے جو میں مسلمان کہنے دے ہیں کہ با محمد با حشیار محمد دے بارے گل کرنے لگیا خبردار ہو جاؤ بس اکو گل ہے جدو کل گی تار پیتا دے گل کرو انہ نے کی انہ نے کی کیتا ہے کی کیا ہے اے سنو انہ نے کی کیتا ہے انہوں کا پینا کرو او دے تے تسی سمرت نہیں کہ انہوں دا سکو جڑے کم گرو گوبن سنگھ صاحب کر گئے ہیں گئے ہیں اور دنیا دے وچو دی کوئی مثال کدھرے بھی نہیں ملنی ہے گی سو پہلی گلتا ہے کہ انہ دی اے شخصیت جڑی ہے او بڑی ہی باکمال ہے اور تسی جڑا پہلا لفظ بڑھتیا ہے صاحب اکمال ہے اس تو بات کچھ نہیں کہا جا سکتا اس تو بات کچھ نہیں کہا جا سکتا جی سر میں میں نال ایک پوچھا گا کہ دسم گرنٹ دے اتے کوئی بواد ہے بھی اصل دے وچ اسی انہوں کوئی بواد نہ منیے صرف تے صرف ایک جان بجھ کے پایا اُڑ جا منیے میں اج نا جی میں ریارڈ صاحب توانو میں بڑی نمرتہ سہت ایک گل کرانگا آج میں بطور وکیل دے گل نہیں کر رہیا اینکر دے تو عورتے نہیں گل کر رہیا میں پروگرام دے وچ ایک بولن والے دے وقتے دے رو پچھ نہیں کر رہیا میں گروہ کلگی ترپیتہ صاحب 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 گروہ گومن سنگھ صاحب دا ایک نمانہ جا سکھ ہو کے اُنا دے چرنہ جو میں میں بیٹھا اور میں ایمانداری دن آل او ساری گل کرانگا اس کر کے او گل جڑی جڑی صحیح ہوئے گی او میں توانو کرنگا توسی ایک ہے کہ کی اے کوئی ویواد ہے کی کوئی ویواد سی سوال ہے کہ ایک گلتہ پہلے دیکھو جڑے گروہ گومن سنگھ صاحب دے خود دسکت کی تے ہوئے پترے اُنا دے ہتھی لکھے ہوئے پترے او کئی دسم گراند صاحب دیاں بیڑان دے وچ ہے گیا او موجود ہے او دے لکھت بڑی قسم دی وکری قسم دی ہے گروہ صاحب جدوں میں ایک کنکار لکھ دے سگے او دے اتھے سری صاحب دا چن ون دے سگے نشان پان دے سگے او دے لکھت بلکل وکری قسم دی ہے او دے کرشنا آوطار دے کرشنا آوطار دے تیرہ ور کے جڑے پائی منی سنگھ جی دی بیڑ تیار کیتی سی راجہ گلاب سنگھ سیٹھی دے کر رہا ہے او دے وچ گروہ صاحب دے دسکتی پترے ہیں اس دے علاوہ جڑے کئی حور تھامہ دے اتھے موجود ہے گیا گروہ صاحب دے حکم نامے ہے گیا گروہ صاحب دی اپنے شسترہ دے اتھے جڑے اونا دی بانی لکھی ہوئی ہے گیا سچکنڈ سری جڑی آج جی کل سگا بیبور صاحب جڑا آنند پور صاحب دے نیڑے ہیں جدہو تسی پاکڑا ننگل جان دے ہو اتھے او گردوارہ ہے جتھے گروہ صاحب نے بینتی چوپے ہی رچی سی او چوپے ہی رچندہ او گردوارہ ہے بیبور صاحب سو او گروہ صاحب نے جڑی 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 جگہ جتھے جتھے بانی رچی گروہ صاحب دیاں او کلمہ جڑی ہن او پونٹا صاحب پہیاں ہوئی ہیں پونٹا صاحب ہے گیاں اتھے گردوارہ ہے کلم سر ہے گیاں جتھے گروہ صاحب نے او کلمہ ورتیاں ہے گیاں او کلمہ دے اجے بھی دیدار ہوندے ہیں اونا دے دسکتی پترے ہیں سارا کچھ ہے گیاں مگر حرمندر صاحب دے وچ تسی جاؤ گے جڑی دوجی بھائی ہے جڑی لائبریری والی پچھمی بھائی جڑی ہے او دے اتھے پرثم پگوتی وارشری پگوتی پرثم پگوتی سمر کے اکریا ہویا ہے اوٹھے ہے گیاں لکھیا ہویا ہے خالصہ جی کے بول بالے گروہ صاحب دے بچن او دوجی بھائی دے اوٹھے ہے پورو بھائی دے اوٹھے ہے سارا سارے سنساج گروہ صاحب نے اپنی لکھت نو بڑی جگہ اونا دے دسکتی پترے ہیں اور جڑی دسم بیڑ ہے او دے تو بھی لکھیا ہے اتھا رہا خاص دسکتی پترے کا ہونڈ سوال ہے کہ اے ہونڈ کیوں آ رہے ہیں ہونڈ کیوں رولاتے ہیں میں بند میں چکتر کرنی شروع کیتی ہے بند میں دی چھٹکے تو سی میں سمجھا گا نڈ میں دی گلے لالو ادھوں تک کوئی وواد نہیں سیا دس پندرہ سالہ تو یہ نوہ مطلب بھوٹ جائے نا نی وواد دا جڑا ہے وہ پیدا کیتا ہے اور مسئلہ اس کل دا نہیں کہ نوی قسم دے ودوان ساڑے بچکار اوگ کے ملو انہیں پرمان ہون ملو جے چپائی صاحب نوو بھی چیلنج کر دے نہیں جا کے پاپور صاحب گردوارہ جڑا اوٹھو جا کے پرمان لیں جاں اوٹھے جا کے ہاتھ ڈالان پی پاہیچ پاہیچ صاحب اسی مندلے نہیں ہے یہ کیوں بواد پہ آویا ہے اصلی دی کارن کی ہے میں اوہ بواد تے ایک گل کرنگا ایک اور گردوار ہے گروہ صاحب دا جڑا ہے گیا ہے مکسر صاحب ہے جتھے گروہ صاحب نے بیدعوہ پاڑیا ہونڈ جڑے سکھا نے بیدعوہ دیتا سی پاہی مہا سنگھ جی دا بیدعوہ پاڑیا وہ کوئی اتنا دے ہی جڑے جسنا دے ودوانا دا ذکر کہہ رہے ہو میں نو ڈاکٹر دیوان سنگھ جی نے دسیا میں نا نہیں لینا جڑے ودوان دا کہہ رہے سی تے اوہ کہنے لگے جی کہ میں نوہ کہنے لگے میرے ساتھی سنڈ دیوان سنگھ کہنے دے ہے پروفیسر دیوان سنگھ جڑے انی سو چالی وچ فارسی دے پروفیسر سن خالصہ کالج عمرت سن وہ میرے کو لائے کہنے دے کہ میرا ایک ساتھی پروفیسر کہنے لگے کہ جی میرا ماننی مندہ کہ اے جڑا گروہ ساہب نے کو بیدعوہ پاڑیا ہوئے گا کہ ڈاکٹر دیوان سنگھ کہنے لگے کہ بھائی مانتے میرا بھی نہیں مندہ پھر آپ پاکی کریے وہ کہنے دے جی تُسی دسو کدہ کریے کہنے دے ڈاکٹر دیوان سنگھ کہنے کہ میرا خیال ہے تیری اگر اس تھیوری نو اسی پرچلت کرنا ہے کم کریے اسی چل کے تے مکسر صاحب تا دیئے وہ کہنے دے اے تے نہیں ٹٹھدا کہنے دے او نہیں ٹٹھدا پھر تیری تھیوری بھی نہیں چلے پھر تیری تھیوری بھی نہیں چلے نہیں تے پھر بدعوہ بھی پاڑیا گیا آپ کہنے سمجھ گئے خون گلے ہے کہ اے جڑے بندے ہیں ڈڈے کدھی اس نو کر دے ہو انہوں کٹ دے ہو کچھ کر دے ہو فلانا کر دے ہو اے ہون کیوں ہو رہے ہیں میں تو انہوں دسنا ہے دا جواب بڑی ایمانداری نلصد ہے دیکھو ریاد صاحب جدوں انیس سو سنتالیچ دیش دی وند ہونی سی میں نو موقع ملیا باسٹر تارہ سنگھ جی دے کار جان دا میں انہوں نے کر کے آئے ایک ڈائری انہ دی پہی سی باسٹر تارہ سنگھ جی دی انہوں نے ایک گلائن لکھی ہے کہن دے اج انگریز جا رہے ہے تے میں نو ڈار لگ رہے ہیں اے باسٹر تارہ سنگھ لکھ رہے ہیں کہن دے انگریز جا رہے ہیں میں نو ڈار لگ رہے ہیں کہ اج تو پہلے کوئی سکھ جڑا جنہ مرضی بے ایمان ہو جائے جنہ مرضی کمینگی تے اتر آئے جنہ مرضی تھلے گر جائے انگریز نہیں بان سکتا اج اس نو حاکم شرینی چاہ آن لی صرف دو منٹ دا ساما چاہیے ہیں اے ساریاں علامتاں ساریاں بیماریاں اے ساریاں سانو ازادی دی دین ہے انیس سو سنتالی دی دین ہے اے جڑے اس تو پہلے نہیں سگا انہاں شاید لگ گیا ہن سکھ قوم جڑی ہے گی ہے نا ایک ختم ہو گئی ہے اسی حاکم شرینی وچ شامل ہون لیں جو مرضی انہا دی خوشنودی حاصل کرن لی کر لیئے کوئی نہیں بولن والا ایک کل ہور میں تنہوں دا سکتے آم تو اسی انیس سو سنتالی میں چھڑ دیو تو اسی انیس سو چھرا سی دے آ جاؤ انیس سو چھرا سی تو پہلے کسے کے سمدہ کوئی ویباد نہیں سی میں کہتے چون نہیں سی چون نہیں سی مگر گون جڑے آ رہے ہیں اے دا کارن تسی خود سمجھ لو کہ کیوں ہو رہے ہیں اے اج دا جڑا اے سارے رولا رفع اے جڑا کیتا جا رہے ہیں کھڑا کیتا جا رہے ہیں تور دے ہوتے ہو رہے ہیں گا اس تو پہلے کسے کسے یہ بواد اسکر کیتا نہیں پیدا ہوئی بھی سکھ جڑا اے ڈالرہاں دینا آپ رہا گیا نہیں نہیں اے ڈالرہاں دی کوئی جنک اے ڈالرہاں دی نہیں اصل وچ کی ہے ریاد صاحب میں تو انہوں کھل کے دسانگا کہ اس دے جڑا اے رولا ہے پہلی گلتہ کوئی ویباد نہیں ہے ویباد ہے ہی نہیں بانی ہے بانی در پہ کدھرے سمجھنڈی ہو سکتا ہے گروس اے دے تے کوئی ویباد یا چگڑا ہے ہی نہیں جڑی بانی ساری دی ساری گرانتھاں چاہے جڑی بوجود ہے جنہ دا پرکاش ہے کس دی ہمت ہے کسے اس گرانتھ دے وچوں ایک تو کٹ دوے کدھی ہمت ہے گی ہے کہ کوئی اے جڑا ہے گا جا کے ہرمندر صاحب دے جڑی بینتی چپے ہی لکھی ہے یا اے جڑی اتھے لکھی ہوئی ہے وارشری پگوٹی جی کے اٹھا دوے اور تسی دیکھو بدتمیزی دی حد ہے کہ دلی بنگلہ صاحب دے بات او جڑی وارشری پگوٹی جی کی ہے ادھے لفظ ہے کہ سری ہر کرشن تھی ہے یہ جس رٹھے سب دکھ جائیں اتھے کھڑے ہو کے اس وارشری پگوٹی جی دے گیس بول رہے ہیں کی آج تو میں بڑا سمپل لینہ بہت صدہ سوال ہے کی آج تو پہلے انیس سو چوراسی اس تو پہلے کوئی ہندو جتھے بندی آریہ سماجی جتھے بندی کوئی سکھ برودی جتھے بندی ہرمندر صاحب آ کے کہ اے جڑا تسی لکھے ہٹاؤ اے لکھت ہٹاؤ ادھا نتیجہ کی نکلنا سی تسی اندازہ لگا سکتے ہو ہون انہوں پتہ لگ گیا ہے ہون اگر کوئی حملہ کرنا ہے تا اوہ حملہ اوہ حملہ کوئی ہندو روپ پچھ نہیں کرے گا ہون جنہیں حملہ کرنا ہے ریاد صاحب اوہ پگ بن کے آئے گا نیلی پگ بندی ہوئے گی پہلے انہوں پہلے انہوں پہلے فوجہ سنگھ نے دوری دستار ہوئے گی اوہ آ کے بولے گا ہون روپ جڑے حملہ ابردہ بدل گیا ہے ہون اس نے حملہ نہیں کرنا اور ادھی شروعات جڑی ہے نا جی اوہ کیوں ہے اوہ میں تو انہوں ضرور دسنی چاہ مانگا اٹھارہ سو پجھتر دے ویچ سوامی دیانان سرسوتی نے ستیارت پرکاش کتاب شاپی سگی اس کتاب دے چونے ہرمندر صاحب دے خلاب بولیا اس نے لکھیا کہ گروہ گروہ تیک بہادر جی دی شہادت دلک جنجودی خاتر نہیں ہوئی اس نے گروہ نانک صاحب دے ویروہ دیچ لکھیا بڑے ہی کوجے پیڑے اور گندے لفظ لکھے اس بندے نے گروہ گوبن سنگھ صاحب دے بارے لکھیا کہ جیسے وام مارگیوں نے وام مارگی ایک اسام دا فرقہ ہے جیڑے ہیں پانچ چیزانوں اپنا مندے ہیں اوہ کڑیاں چیز ہیں مین، بیتھن، مدیرہ، مدرہ، ماس سیکس، شراب، ماس، ڈانس اے چیزان جیڑیاں ہیں گئی ہیں اوہ دیانند لکھ دا ہے جیسے وام مارگیوں نے پانچ مکار چلائے گروہ گوبن سنگھ نے پانچ ککار چلا دیے اے ایک دے اور کہندہ ہے اور کہندہ ہے جی کہ گروہ گوبن سنگھ نے اے جو چلائے پانچ ککار ان کی اب کوئی عوشکتہ نہیں ہے اس لیے جو سکھ دی لڑائی اتھے ہیں لڑ سکھ گروہ گوبن سکھ دے خلاف رہے ہیں میں تھا سکھ گاں انہیں لکھی کتاب وہ کتاب لکھی اور اس کتاب نے اخیر کنکلوڈ کر دا ہے کہندہ جی کہ اگر کہندہ جن سکھوں میں بدھی مان ہیں وہ درمت کا تیاک کر وید مت کا پرچار کریں یعنی یہ جو پانچ ککار ان کی عوشکتہ نہیں ہے درمت کے نوں کہنے درمت گرمت نوں گرمت نوں درمت درمت کا پیا کر ہون او جڑا لکھ رہے ہیں اے جڑے تو اڈے بولن والے آئے ہیں اور آ رہے ہیں میں کھل کے کہہ رہے ہیں اے سارے دے سارے اے آ رہے ہیں بلکل ہو وہو اس دے اتھوں لے کے اوہی لائنہ کوٹ کر رہے ہیں اے نا دا جینسیس کے لے آر ایسیس کا کی رول ہے کل ڈاکٹر آپ نے بڑا اچھا اے مطلب اے سارا کچھ آج دی طریق دے دسم گرمت نوں من دینے جا دسم گرمت نوں کوئی پیار کر دینے تا اوہ آر ایسیس والے کر دینے آر ایسیس دا چیف سفتوں ود مطلب ایس نوں سلا رہے ہیں مطلب اے دے وچ کیس چاہیے آر ایسیس دا کی کارن ہے کہ او گرمت نوں سلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دے کہنے ہوتا بک چی ریاد صاحب آر ایسیس دا وشا جڑ ہے نا جی اوہ بڑا بڑا ہے تے اوہ ایک بلکل پوری ڈیٹیل دے میں صرف ایک چیز دسنی چاہ مانگا آر ایسیس باریں مہت سپسٹ ہے کہ اورنگ زیب نے اورنگ زیب نے ملک دے وچ راشتری ایکتہ پیدا کرنا چاندہ سی سب ایک کو جان جنہوں پائیس سنتوک سنگھ جنے کے آئے چھائے جاتی ایکتہ انیکتہ بلائے جاتی فیلتی کو چیلتا کتیبن قرآن کی پاپ ہی پرپک جاتے ترم پاپ ہی پرپک جاتے ترم تسک جاتے ورنگ رک جاتے سہج بدان کی دیوی دیو دے ہو رہے سنتوک سنگھا دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن قرآن کی سری گروہ کو بین سنگھ پرم پامن روپ مورتنا ہوتی جو پہ کرنا نیدان کی اوہ جڑی راشتری ایکتہ سی تُس ہی کہہ دیتا ہے ہون اج آر ایس ایس والوں بڑی کھل کے کیا جا رہے ہیں کہ یونٹی آف ریلیجنز بارن ان انڈیا یہ دا مطلب عیسائیہ نو کٹ دیو مسلمانہ نو کٹ دیو ہون جے گروہ گوبن سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں جاتے چھوٹ گئے ہو پرم ارکا تس آگے ہندو کیا ترکا جیڑے گروہ گوبن سنگھ صاحب دی فیلاسفی جیڑی ہے مانس کی جات سب ایک کے پہچان کو برو گوبن سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں دیہورہ مسید سوئی پوچھا ہو نواز ہوئی آر ایس ایس کدھی کسی قیمت تے اس فیلاسفی نو من نہیں سکتی مگر میں ایک کی ہے میں ہور دوجہ ٹانگنا داستیاں میرے پتا جی ایک چھوٹی بھی گل دستے سی او کہندے سی میرا ایک ساتھی سی مون لان او بچہ سی گا چوتی پنجویج پڑھ دے سکول چار میل دور سی گا تے او کی کردہ سی کہ جدو روٹی ماں انہوں پونج بن کے دندی سی پوٹلی بڑا کے او جدو کھان لگ دا سی ایک مسلمان منڈا سی گا چوتری او انہوں آتھلا دن دا سی او چھڑ دن دا سی او بچہ رہا پکھا پڑھنا گیا پکھا اوڈ آج جے پتا ہے کہ جے کوئی اگر ہندو بولے گا کوئی آر ایس ایس دا برکر کھل کے ادھے خلاب بولے گا سکھ ہدا ہی ہو جانگے پڑھ کے جانگے یا جوہے ہون موڈی جی نے اور جوہے ہندہ نا کہ کبوترہ دے چونڈویچ ہلکا دیا بلہ چھڑ دیتا دے ساری پھڑپنان لگ بے جے اگر آر ایس ایس ڈیریکٹلی کدے بھی نہیں بولے گی او انہ دا ٹنگ اے ہی ہے گا ہم اس کا بڑا سنمان کرتے ہیں ارے سنمان کر دے ہو ادنا کرو نا گرو گوبین سنگھ صاحب دی بانی دے وچوں کوئی دس ورکیاں دا ایک کتاب چا چھاپ دو کیڑا شبد کیڑی انہ دی رچنا تُسی راما وطار کرشنا وطار مارکنڈے پران انہ دی کیڑی رچنا درگا دیوار کیڑی رچنا نو تُسی پرمان کرو گے او رچنا جیڑی ہے گیا ہے او ساری مانوطہ دی ہے او جیڑی رچنا ہے کہو نانک گر خوئے پرم ایک کو اللہ پاربرم دی رہنمائی کرتی ہے جی میں مارکنڈے پران دی گل کریں گا کہ کل اے بھی گل ہوئی سی کہ مطلب اے مارکنڈے پران دی کپی ہے او اس دے وچوں سارا کچھ اے لیا گیا ہے گا اور گرو گوبین سنگھ نے کچھ نہیں لکھیا ہے اور جدو اے دے اوثر دی گل چل دی ہے اے دا کوئی اوثر نہیں ہے دس از دا شرارت جے آج دی تریق دے وچ اسی میں سمجھیں گا چپہی صاحب سبیئے جاپ صاحب پانچ بانیاں دے پاٹ پگوٹی سارے نوں اور زفر نامی نوں کی شرارت دا نا کوئی سکھ دے سکتا کہ اے دا کوئی آثر نہیں ہے یہ صرف تے صرف شرارت ہے کی کہو گے جی گلے ریاد صاحب پہلی گل پھر میں دوبارہ دوراما ویباد ہے نہیں کوئی ویباد نہیں ہے کسے قسم دا چگڑا نہیں ہے توسی جڑی گل کہہ رہے ہو شرارت میں اے دا سہمت نہیں ہے شرارت نہیں ات نیچ قسم دی شرارت ہے ایک گروہ نندہ ہے گی اے اچھا اوہ دا کارن بھی میں داست دننا کی کارن اوہ دا کی آرہیا ہے گا جنا دیت اسی گل کیتی کل انہ دینا میرے نلوی گل ہوئی چنڈی گڑ دے ہوروی کوئی آگے ہے جڑے بڑے بڑے انہ دے کوئی آگے ہے سارڈگوٹی سے لائی ایس بھی ہے گی نہیں اسے کنال بڑے ہیں ہوروی بڑے ہیں اچھا میں بڑی ذمہ باری نہ کہہ رہے ہیں جدو انہوں نے میں گل کیتی ہے ریاد صاحب تسی حیران ہوگے اوہ کہندے اسی دسم کراندہ کچھ بھی نہیں پڑیا واہی بڑے اس تو وڈا کی کہو گے جڑے بندے نے کدھی دیکھیا نہیں اچھا جڑے بندے نے کدھی دیکھیا نہیں ہے اوہ دب ایک وجہ میں نہیں مندہ میں نو مندہ نہیں گا اے اے انہ دی جڑی ہے گی ہے اچھا جڑی تو سی گل کیتی نا درگا کی اوہ کمال دی ہے پہلی گلتہ ہے کہ درگا دی وار دی شروع جڑی ہے وہ وارشری پگوٹی جی کی ہے پڑ پگوٹی دے ہوتے میں تھوڑی جی تو انہوں داستے ہیں بڑی بڑی ایدھ اچھا تو اڈی جانکاری لئی اے جڑی وارشری پگوٹی جی کی ہے اے ہندی ہے شروع ہندی ہے پرثم پگوٹی سمر کے گرنانک لہیتے آئے پھر انگت گرتے امرداس رامداسے ہوئی سہائے ارجن ہر گو بندنوں سمروں سری ہر رائے سری ہر کرشن تھی آئیے جس ڈٹھیں سب دکھ جائے ایک بہادر سمریے کرنان ندی آوے تائے اتھے ختم ہو جان دی ہے اتھے ختم ہو گئی اتھے گرگو بندن سنگھ جی دا نام نہیں ہے ادا مطلب جی کوئی بارلا بندہ لکھے گا تو اوہ گرگو بندن سنگھ صاحب دا ناکے میں چھڑے گا پہلی گا ادا مطلب ہے گا کہ ایک کلم گرو گو بندن سنگھ صاحب دی ہے اچھا اوہ گروہ صاحب نے جنیاں بھی رچنامہ کیتی ہیں جنیاں رچنامہ پامے اوہ راما عوطار ہے اوہ کرشنہ عوطار ہے اوہ درگا دی وار ہے اوہ درگا دی انہاں نے وار کیوں لئی ہندوستان دے وچ بڑیاں دیویاں سے گیاں بڑیاں انہاں نے بڑیاں دیویاں ہیں گیاں جنہ دا ذکر جڑا ہے گا ہے اوہ اتھے دے اتیاس کر دے اوہ نچرادہ ہے سرسوتی ہے پاروتی ہے لکشمی ہے رکمنی ہے کنیاں دیویاں ہیں گیاں پر گروہ صاحب نے صرف جڑا ہے گا ہے اوہ درگا دا کیوں ذکر کیتا ہے اے بڑی کمال دی گل ہے اچھا اوہ دے وچ گروہ صاحب نے جنیاں بھی رچنامہ ہے نا اوہ سہت دی رچنا کر رہے ہیں اوہ دا التھا نہیں کر رہے ہیں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے ہیں جوہے کئی لوگ اس طرح دی گلت بیان نہیں کر دے ہیں اوہ اوہ دا روپانترن کر دے ہیں اوہ ریجنل جوہے کوئی کنٹنا لے کے جوہے کوئی ناولیسٹڈ ہے اوہ اپنا ناول لکھتا ہے اوہ بالکل نوی چیز دے دیتا ہے مارکنڈے پران بارے دو منٹ لیں کیونکہ دو ود میں بریک لینی ہے ضرور دسو پر پر پرمان اوہ نے کیا جی اے گروہ گووین شنگ جی دی رچنا نہیں مارکنڈے پران ہے اور بھکیرہ طور دیتے جا کے مارکنڈے پران پڑھ لو اوہ دے وچھ سارا کچھ اے پی آیا ہے گا رائٹ اوہ دے اوہ دے چھوٹا دیا پرتیگرم اچھا بڑی سیمپل ہے جی اے جڑی پرثم پکوٹی مہتا نو دسی ہے ایدی کہانی اے گی ہے پرانا دے وچھ اے گی ہے کہ درگا دوں درگا دے کول اندر آیا روندہ ہویا روندہ آیا کہ میں نوں اندر آسان تو سنگ آسان تو جیڑا ہے گیا اوہ میں نوں انہیں دیکھ کہ دیتا ہے سنب نی سنب نی اوہ درگا کہندے ہیں گرگووین سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں درگا بینڈ سنندی حسی ہڑھڑائے اوہ ہی سین بلایا راکھس پکھنا چنتہ کرو نکائی دیوان واکھیا رو ہوئی مہامائی راکھس مارنے ہون گرگو صاحب کہندے ہیں جدوں رویا اوہ ہڑھڑا کے حسی انہوں کہندے ہیں کوئی گل نہیں میں تیرے لی آتی ہیں اوہ جدوں آندھی ہے پھر جدوں لڑائی خوندھی ہے اوہ دیکھ کہند تو پہلے گرگو صاحب پومکہ دے رہے ہیں کہندے ہیں وائی گروہ نے سرجے دانوں دیوتے تن اندر بادر چایا وای گروہ نے دیوتے تے دانوں سرجے اینہ دونوں سارے نبنان بھلا وای گروہ ہے تینہیں درگہ ساج کے دینتان دا ناش کرایا اوہ اوررجنل دے ویچے درگہ دی پکتی ہے اتھیں کہہ رہے ہیں کہ درگہ ساجیاں وائی گروہ نے تینہیں درگہ ساج کے دینتان دا ناش کرایا تیتھوں ہی بالرام لے نال بانا رامن کا آیا تیتھوں ہی بالکریشن لے کانسکے سی پکڑ گرایا بڑے بڑے مندیو تے کئی جگ تنی تن پتایا کنے تیرا انت نہ پایا ہن درگا نے کہندے گروہ صاحب بڑی کمال دی گال ہے انہوں ضرور سننا وہ کہندے درگا نے پگوٹی چکلے ہن جے پگوٹی نو اسی دیوی کرانگے پگوٹی دیوی کرانگے تکی درگا نے دیوی چکلے حضور کہہ رہے ہیں لئی پگوٹی درگ شاہ برجاگن پاری لائی راج شمب نو رت پیے پیاری درگا نے پگوٹی چکلے راج شمب نو ماری ہوتا خون پی گئی کلیر ہو گیا ایک ایڑی درگا دی گل کر رہے ہیں اور پھر گروہ صاحب کہہ رہے ہیں ادھے منٹج میں داستے ہیں درگا دی کہانی جیڑی ہے ریاض صاحب درگا دی کہانی ہے انہیں اندر نو راج دوا دیتا راج دوا کے انہوں سے کاسنتے کر دیتا ادھے وچو حصہ نہیں منگیا پھر پہاڑا مل چلی گئی اور انہوں راج دے کے گئی گرگو بن سنگ صاحب نے جاججوں دی لڑائی وچ ایک ہی کم کیتا بہادر شاہ نو راج دتا اسی قدی پڑھو اتحاس انگریزہ نے بھی لکھیا ہے چار لکھ فوج ہے اور بہادر شاہ نے گرگو بن سنگ جی کلو مدد منگی ہے صرف تین سو سنگ پہ جے ہے اور بہادر شاہ نو پوچھے ہے کہ تین سو دا تو کی کریں گا وہ کہندہ ہے انہوں کو روحانی شکتی ہے روحانی شکتی ہے گرگو بن سنگ جی کل اور وہ جڑی جڑا وہ دا دشمن ماریا گیا پراہ ماریا گیا انہوں ہاتھی تو ڈگیا وہ تیر جڑا سی گرگو بن سنگ صاحب دا تیر سی جڑا سونے دی چون جوالا سی درگا دی کہانی دی ترہا گرگو بن سنگ صاحب نے بہادر شاہ نو سنگ آسن تے بٹھایا مگر وہ دے چو راج دا حصہ نہیں منگیا جی لامبا جی بہت سمہ بھی تھوڑا تے سوال چھوٹے چھوٹے کئی نہیں اپا انہوں سارے انہوں ڈٹیل دی تھا تے تھوڑے چھوٹے رکھاں گے پر ایک چھوٹے جب بریکتوں بعد اس سے ترہ سانڈینال بنی رہنا لامبا جی فیر سواگت ہے تو اڈا میں تو انہوں کوئی دوا دب سوال پچھنے نہیں انہوں نے کیا جی دسمگرنت نہیں ہے بچتر ناٹک ہے بچتر ناٹک تے دسمگرنت تے اس مسئلے دے وچ کی چیز ہے جی کھڑک دیا اس دا مطلب ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں گا انہوں نے نہ دسمگرنت صاحب دیکھا ہے نہ ہی بچتر ناٹک دیکھا ہے بچتر ناٹک دسمگرنت دا ایک حصہ ہے یہ پورا گرنت نہیں ہے ایک حصہ ہے یہ دے کئی گرنت ہے بچتر ناٹک دے وچ جاب صاحب نہیں ہے اکال استط نہیں ہے شبد ازارے نہیں ہے یہ دے وچ چریترو پاکھیان نہیں ہے یہ زفر نامہ نہیں ہے اے اصلے جڑا پائی منی سنگھ جی نے نام دیتا سی دسوے پاتشاہ کا گرانت دسوے پاتشاہ کا گرانت دسوے پاتشاہ کا گرانت دا صحیح نام سی جوے او پھر جڑا قوم نے جس طرح جوے آج پراتن کسے بیڑ دے ہوتے صاحب سری گرو گرانت صاحب جی نہیں لکھیا ہوندہ آج لکھیا جاندہ ہے سو اے پانتھ نے فیصلہ کی تا کہ اے دا نا سری دسم گرانت صاحب لکھیا گیا اور اے دے نا تھلے اکال تک صاحب دی سپرمیسی دے وچ اٹھارہ سو ستانوے جڑا چاپیا گیا او دے ہوتے اے دسم گرانت لکھیا گیا ہے جی میں نال دی نال اے پوچھاں گا کہ بچتر ناٹک دی جدو اے گل کر دی نی جے بچتر ناٹک نو منفی کریے تا سڑا کیڑا اتحاس دیکھ دا ہے بچتر ناٹک دے وچھ سب تو وڈی جڑی چیز ہے گی اے نا جی کہ جیڑا پنگانی دے ید دا ورنن ہے جی او ید ہے بڑی وڈی گل ہے جی دے گرتیگ بہادر جی دی شہادت دے تقریباً بارہ تیرہ سال بعد انہ نے پہاڑی راجیاں نے ہندو راجیاں نے مل کے مغلا دی مدد لے کے گرگوبن سنگھ صاحب دے اتھے حملہ کیتا اوڈا پورا ورنن گرگوبن سنگھ صاحب نے لکھیتا ہے کہ فتح شاہ کوپا تب راجا لو پرا مجھ سے بن کاجا اوڈا اک اک بیروا ہو دے وچھ دیتا ہے اصر ادھے وچھ بچتر ناٹک دے وچھ ہے گئے کہ گرتیگ بہادر جی دی شہادت دا ورنن ہے کہ تلک جنجور اکھا پرپتانکہ کینوں بڑو کلوں میں ساکھا تیگ بہادر سیکریا کرینا کنوں آن اوڈے وچھ سارا ورنن ہے گئے سو جے کر اس نو چھیڑ دے ہے اوڈ سارا اتحاسک جڑا اوڈے وچھ برنن ہے اوڈ سارے دا سارا جڑا ہے گئے ٹوٹتا ہے گئے اوڈے چون کرشنا اوطار راما اوطار اور جڑے اے سارے ہیں گئے ہیں جنجور صاحب نے اوطار وادہ پوری ترہ کھنڈن کیتا ہے کہ اے اوطار رب نہیں سا کرشنا اوطار ہے راما اوطار ہے وہ گرو گوبن سنگھ جی نے ٹرانسلیشن کیتی ہے صرف ٹرانسلیشن ہے ادھا مطلب میں نو ہون تو سی کہہ لینے دو کہ یہ مورک نہیں ہے گئے مہا مورک ہے گئے ہیں انہیں دیکھے ہی نہیں ہے انہیں پڑے ہی نہیں جڑا ٹرانسلیشن ہندی ہے ریاد صاحب انہوں بلکل ہو بہو ادھے چھ ٹرانسلیٹ کرن والے انہوں کوئی ادھکار نہیں ہندہ ادھے کرشنا اوطار دے وچھ لکھے آئے کرشنا اوطار میں تلو صرف ایک حوالہ دیا ادھے وچھ شری کرشن دی لڑائی جرا سانت دی بجائے کھڑک سنگ نال ہو رہی ہے انہوں مورکھا نو سمجھ نہیں آن دی کہ گروہ صاحب میں لے کھڑک سنگ کتھے سی گا کرشن میں لے کھڑک سنگ کتھے سی گا ادھے چھڑک سنگ ات پفتر سنگ پفتر سنگ مہا سنگ اوہ سنگا دے نام ہے ادھے چھ کو پیڑے ناما والے مسلمان ہے چنگے ناما والے مسلمان ہیں اوہ کھڑک سنگ دے نال جدو کرشن دی لڑائی ہون دی ہے کرشن کھڑک سنگ دا مقابلہ نہیں کر پان دا اوہ پھر کی کر دا ہے گا اوہ پھر انہوں صد دا ہے اوہ بڑی بڑی گال دا ہے اوہ پھر سارا بلان دا ہے انہوں شیو نو بلان دا ہے پھر انہوں بلان دا ہے پھر جیڑی ہو دے شبداولی گروہ سابنے برتی ہے رے شیو دیکھو نا شبداولی دیکھو رے شیو آج ایو دن میں لڑ لیا نا ہم سو کر لے بل جے تو اے رے گنیش لڑیں ہمارے سنگ تمہرے تن میں بلے تو اے گنیش اے رے گنیش اے رے شیو لڑیں گا اور اوہ دے کرشن آفتار گروہ ساب لکھ رہے ہے کہ اوریجنل وچ ہے شری کرشن نے کانس نو کےسان تو پکڑ کے سٹیا دسن کراندے وچھڑا کرشن آفتار ہے اوہ دے چاہ گا ہے کھڑک سنگ نے شری کرشن نو کےسان تو پھڑ کے چکلیا انہوں مارن لگا پھر اوہ دے بانیش خیال آیا کہ اے یو دا ہے اے بلوان ہے اے بیر ہے اگر میں انہوں مار دیتا پھر میں لڑا گا ایک یو دے دا دسیا کہ جے کچھ اڈے کابو یو دا آجائے انہوں کتنا برتنا ہے اس نو چھڑ دیتا کی اے رسس والے مننگے کی اے رسس دا گرنگتا اچھا میں تو اڈے کڑو پچھاں گا اشلیلتہ بارے اس گل دے بچ کوئی دو رامانی چریتر پاکھیان دے بچ جڑی ہے ایک گل ہر جگہ دیتے چل دی ہے جتے بواد شروع ہندہ کہ اس دے بچ اشلیلتہ جڑی ہے اوہ بہت ہے تو اڈا کی بچار ہے اس اشلیلتہ بارے دیکھو گلے ہگی ہے کہ ایک ہوئے ہے پرتھری ہری جنہ دا ذکر گرنانک دیو چی مہاراج نے بھی کیتا ہے اوہ بڑی کمال دی گل کہندہ ہے کہندہ ہے کہ جیڑا بندہ گربانی کہندی ہے ارث ترم کام موکش کا داتا چار پدارت جے کو مانگے چار پدارت کڑے ہیں گے ترم ارث ہندہ ہے فیننس کام سیکس ہے موک اے چار چیزیں ہیں پرتھری ہری کہندہ ہے کہ جیڑا ویکتی اس کام نو نند دا اوہ گرس ترم نو تیاگ دا اوہ گرس نو چھڑ دا اوہ کہندہ ہے پھر کام دیو تا انو ایسا دنڈ دن دا اوہ دے سرچ دنڈا مار دا اوہ پھر کہندہ ہے کپڑے لا کے لنگوٹی پا کے یا ننگا کوہ کے یا پسم کم آ کے اوہ سارا کر دا اسے گلنو گرگوبن سنگھ صاحب نے بڑی کمال دینا لکھیا ہے کھوک مالہاری گج گدہا بیبوت تاری گد ہوا مسان باس کری ہوئی کرتا ہے کو گو مٹ باسی لگے ڈولت اداسی مرگ ترور صدیم مون سا دے ہی مرتا ہے بند کے صدیہ تاہیں ہیج کی بڑیہ دیت بندرہ صدیب پائیں نانگے ہی پھرتا ہے انگنا عدین کام کرود میں پرمین ایک گیان کے بھی ہینچین کیسے کہتا رہتا ہے سری دسم گرنث دے وی چریترو پاکھیان گروہ صاحب دا مقصد ہے چریتر نو اچھا چکن دی جویں گرنانک دیو جی مہاراج نے جڑی آسا دیوار شروع کر دے ہے ٹنڈے اسراجے کی تنی ادھے ویچ بھی منتری بھوپت سمباد ہے تھرڈ پرسنیچ او جڑیاں سٹوریز ہیں او دسن ویستے اور دے ویچ کی ہے گیا نتیجہ کی نکل دے سدھ جب دے ہم دھری بچنگور دے ہمارے پوتے ہیں پرنٹو ہیں پران لگ جب گھٹ تھارے نج ناری کے ساتھ نے تم نت بڑھئیو پر ناری کی سیج بھول سپنے ہونا جیو اے چریترو پاکھیان چاہے دوستو میں کولنا نہ کرو پلیز میں بہت جور کے بینتی کیونکہ میرے کوئی سماح بہت ہے میں دس منٹی ایکسٹینڈ کیتا ہے سوال میرے بڑے نہیں لانباہ جی بڑے تھوڑے شبدہ دے ویچ ہر مسلمان قرآن نو نمستک ہوندہ ہونا دا قرآن جڑا وہ سب تو بڑا جڑا ہے وہ گرنٹ ہے پر نال دی نال جڑا مسلمان ہے سادھے لوگ کا نو نہیں پتا ہوئے گا حدیث دی کی مہتتہ ہے انہا دیوچ حدیث کی چیز ہے انہا لے گلے قرآن جڑی ہے گی ہے نا جی او تاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اس طرح کر کے محمد صاحب نو ایڈریس کر دے ہے اے سادھے میں دیکھیا سی جڑے پڑھنے کول بھی آن دے اور نانک نے کیا گوویند نے کیا اے بد تمیزی ہے ساہد سری گرو گوویند سنگھ بھی مہاراج نو انہا دے رتبے نو پراپر ایڈریس کرنا ہون او جڑی قرآن ہے او الہامی ہے او تو اتری ہے انہا نو نازل ہوئی ہے مگر انہا دے جڑے ساتھی سن انہا نے محمد صاحب دے بارے جو جو لکھیا او حدیث ہے مسلم لا قرآن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک حدیث دے وچھ حوالے نہ ہون حدیث دے بینا ہوئی نہیں سکتا سب تو بڑی گلت اسی حیران ہوگے جدو مسلمان آزان دن دے جدو شروع کر دے ہیں نماز لئی ہو پڑھ دے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے الالصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کوئی بھی مسید کوئی مسلمان دے بینا نماز نہیں ادا کر سکتا ہون اے بھی قرآن وچھ نہیں ہے گی اور جے کر گروہ دسم گرنٹ دی گل کر یہ کہ ایدی کی لوڑ ہے تے ہرمندر صاحب بن گیا ہرمندر صاحب دے گروہ گرنٹ صاحب ستھاپت ہو گیا پھر ادھے سامنے اکال تخدی کی لوڑ سی اتھے گروہ گرنٹ صاحب دا پرکاش نہیں ہے اللہ بھا صاحب دو سوال ہے میرے دو سوال نہیں میرے گروہ صاحب شریف گروہ گرنٹ صاحب دے ہندیا دسم گرنٹ دی کی ضرورت سی اے ہی سوال اور اے ہی کل سب تو بڑھا جڑا سی سارا پروگرام ایس کل دے وچھ ہی نکلیا سارا پروگرام اس گروہ گرنٹ صاحب دے ہندیا دسم گرنٹ دی کی لوڑ سی مطلب مسئلہ ایس کل دا ہے گروہ گرنٹ صاحب تے میں سمجھا گا کہ سب تو ساڑی پھر پھر دسم گرنٹ دی کی لوڑ سی اے پروگرام ایدے وچھ نکلیا تسیہ دے اتھے کی کہو گے بڑا بڑا سیمپل ہے جڑی گررچن دیو جی مہاراج نے ہرمندر صاحب کمپلیٹ کر دیتا گررچن دیو جی مہاراج نے گروہ گرنٹ صاحب کمپلیٹ کر دیتا اور اس دے بعد ہے گیا کہ جڑا خال سے نوں سمپورنتا دیتی اکال تک صاحب ادھے بعد سرجیا گیا ادھے بعد پنج ککار با دے چائے گروہ گوبن سنگھ صاحب نے سکھ ریت مریادہ دے وچھ پشت اور دے ہوتے لکھے ہے کہ سکھ او ہے جڑا گروہ جڑا گرنانک دیو جی تو لے کے گروہ گوبن سنگھ صاحب تک دس گروہ سہبان دی بانی نو مننے ادھے ادھے چھ لکھے ہے جڑا دس گروہ سہبان دی بانی نو اپنا اشتور مکتی داتا مننے اگر دسم گرنٹ دے وچھو ہی ایک کمکار بھائی گروہ جی کی فتح آئی ہے ادھے وچھو ہی دیکھ 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 فتح آئی ہے ادھے وچھو ہی نشان صاحب دا کنسپٹ آیا ہے جو پوجہ سکیت کی نتپرت کرے بنائے تنکر اپنو ہاتھ دے سسدج لیت بچائے ادھے وچھو نتریم ہے ادھے وچھو امرت ہے ادھے وچھو بول والے ہے ادھے وچھو ارداسہ ہے ادھے وچھو ککار ہے ادھے وچھو جکارے ہے ادھے وچھو نگارے ہے ادھے چھو استر ہے شستر ہے بانہ ہے بانی ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب دی اور اوہ اتحاس گروہ دیکھ بہادر صاحب دی شہادت گروہ گوبن سنگھ صاحب دیو تے حملے اور اکرت کرتا دیا کہانیاں اے ہے اے اصل چیدہ نا نشانہ ای ہے اوہ سارے نوہ ملیا میٹ کر کے شستر ہین کرنا چاندے ہیں گروہ گوبن سنگھ صاحب نے چترو پکھانچ ایک لائن لکھی ہے ریاد صاحب انہوں نوٹ کرنا اوہ کہندے ہیں کھڑک ہاتھ جن تجو جس بندیرے ہتھ وچھو کھڑک دے تو تلوار دے تو ہاتھ ہٹ جائے گا کھڑک ہاتھ جن تجو سو کھڑک دھارا سہو اوہ تلوار اوہ دے سر دے آکے بجھے گی اے چریترو پا کھاندہ دسم گرانت دا اے ہے گا جدے وچو ساری بانی بانا سارا اتحاس جڑا ہے سمپورنتہ دیتی ہے ان کو ایک سوڑے جی سمپورنتہ ہو گئی تین منٹ میرے کوڑھور نہیں پر میرا آخری سوال جڑا ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دسم گرانت دے سوندی کوئی اوست سمیدے پورک جہاں اوستوں بعد لکھتا جہاں بدوانا دے کوئی کدھرے حوالے دسم گرانت پرتی مل دے نہیں جہاں نہیں مل دے اے اے گلے ہے کہ جڑا اے جڑا انہیں سوال کر دیا نا جو میں تسی کہہ دے ہو جی ناٹک تماشا اے وہ اے بڑی اے بتمیزی دی حد ہے گرو گرانت صاحب دے جو بار بار آیا ہے آپ پہ کی تو کھیل تماشا صاحب سری گرو گرانت صاحب بچ ہے واہو واہو کا بڑا تماشا آپ پہ ہسے آپ ہی چتویں آپ پہ چند سور پرگاسا گرو گرانت صاحب بچ کٹو کا دو سو باری تماشا ذکر ہے سب کھلک تماشے آئی اس سارا سنسار تماشا ہے رہ گی گلہ اس وے لے دے حوالے گرو ساب دا سمکالی ہے ستارہ سو گیارہ دوچ سری گرو سوبہ لکھی گئی ہے گرو ساب دے نال سگا انہیں جیڑی رچنا بچتر ناڈج گرو ساب کر رہے ہیں بلکل ہو بہو اہی لائنہ ہو دے دے رہے ہیں جیڑا ستارہ سو اکتالی دے وچ اور جیڑیاں گرو کیا ساکھیاں ہیں ہو دے راما وطار دا جیڑی اوالے ہوروی ہے گئے ستارہ سو اکتالی ستارہ سو اکمنجاج گرو بلاس پادشاہی دسویں ہیں ستارہ سو پینٹ اچ کے ستر سنگھ چھپ بردہ ہیں گئے ہیں ستارہ سو چھاڈ وچ گرمہ مہ پرکاش ہے اٹھارہ سو دے تقریباً کرفل ڈاندہ ہے اوہ کندہ سامنے امرت چھکایا جا رہے ہیں ہر سکھنوں آدیش دتا جا رہے ہیں کال تک تے کہ آج تو بعد تو روزانہ گرو گرانت صاحب اتے دسم گرانت دسویں پادشاہ کے گرانت دا پاٹ کرنا ہے اٹھارہ سو دے قریب جڑا ہے گئے اوہ ادھے ستارہ سو نبے وچ گرو کیا ساکھیاں سروپ سنگھ کشش نہیں ہے ستارہ سو ستانویں وچ ایک کرفٹ کرکی کرفٹ کرکی تا نہیں یہ کہہ رہے کہ انگریز دی شرارت ہے اے دکھا لے ہے اوہ تا داظر ہے کہ اوہ تے دسم پادشاہ دے اوہ تے دسم پادشاہ کا گرانت ہے اوہ تے بعد ملکم آندہ ہے اوہ بھی لکھتا ہے کہ اے گرو گرانت صاحب دا حوالہ دن دا ہے اوہ تے بعد ویلکنسن صاحب جڑا پتنا صاحب جاندہ ہے اتنے حوالے ہیں گئے ہیں ہون اس دے بعد اے کئی جانا جی کہ اے کسے انگریز دا لکھیا ہے اے تا بڑی ہی میرا خیال ہے گرو نندہ ہے اس تو بعد کچھ نہیں ہو سکتا جے ویدوان ہے ایک ادھا مند انا نوچ شرعام چیلنج ہے گا کہ اوہ کسے انگریز دا دسن جی دا لکھیا ہے اوہالہ دین اپنے آپنو ہسٹورین کہندے ہیں نا اے تے چوتھی جماعت فیل بھی نہیں ہونگے اتیاز دے وچھے تاریخ دے وچھے جے اگر حوالہ نہ دیگتے یہ میرے گرو دی نندہ کرن گئے تو میں نو حق ہے کہ میں نو دا حوالہ دیتی ہو بہت بہت میرے پر لکھا شکریہ بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح دوست